شاندرن صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے اگر ہم کہیں تو انہوں نے نظر سانی کی درخواست دائر کی پھر سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت بھی سامنے آئی لیکن ابھی بھی جو مقصود نشستوں کا معاملہ ہے وہ مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو ملتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں آج بھی الیکشن کمیشن نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے یہ مقصود نشستوں کا معاملہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اس کا مستقبل بنے گا دیکھیں جو چوریاں چھانگا مانگا سے شروع ہوئی وہ الیکشن کمیشن میں آکے اور اسمبلی میں آکے بیٹھ گئی ہیں جو اغواکاریاں ہوتی تھی بلوچستان میں یا مرجڈ ایریاز فاٹا پاٹا میں یا جو نوردن سن میں سادن بلوچستان میں اب وہ ماشاءاللہ سمی تک آگئی ہے ہمارے تو ایمینے اس تک یہ لوگ کو اٹھا کے لے گئے رات کے اندھیرے میں رہ گی ریزرو سیٹس کی بات یہ مخصوص نشستوں کی بات یہ لوگ چوری کے عادی ہیں اگر حق سے ان کو نہیں ملتا یہ چھین لیتے ہیں آٹھ فرویر کے الیکشن ہوا پی ٹی آئی جیتی ایٹی پرسنٹ مانڈیٹ ہمارا تھا ان لوگ نے آف فرویر کو دوسرا الیکشن کروایا اور یہ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں اب بار بار دنیا کی پاکستان کی ہر عدالت کہہ رہی ہے ان کو کہ جو جیتا ہے مخصوص نشست اس ہی کی ہوتی ہے جس کی خواہش ہوتی ہے اس کی نہیں ہو سکتی اور اس کے بڑے خطرناک نتیج نتائج ہوں گے میں آپ کو ابھی ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح چوہدری اتزاز جیسے صاحب بیرسٹر اتزاز جیسے صاحب نے بتایا پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے کہ اب لگتا ہے کہ اس سکندر سلطان پہ آرٹیکل سکس پکا پکا لگے گا وہ آئین کی ہر شک توڑ دیتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے یہ تو پھر بہت آسان ہوگی پاکستان توڑنا بھی کلیسی طرح ہو جائے گا کہ جی پاکستان کی یہ چیزیں ہمیں نہیں پسند یہ چیزیں ہیں پسند اس کو فارغ کرو ایسے ہمارے ثقافتی مسلمان میں بہت ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی بات روزہ رکھنا ہے روزہ کرنا ہے نماز نہیں پڑھنی عمرہ کرنا ہے حج نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا زکاة نہیں دینی یہ پاکستان کے ساتھ وہ مزاق کھیلنا جا رہا ہے جو اسلام کے ساتھ سارے دنیا میں لوگوں نے کھیلا ہے لیکن یہ یاد رکھیں ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ایک دن واپس ضروری آئے گا اور ان پہ تو سیدھا سیدھا آرٹیکل سکس لگے گا آئین شک نہیں لگے گی کیونکہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں پاکستان کے دشمن ہیں